ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری پرس مانتے ہوئے آپ کی یہ خواہشات کے اترام کرتے ہوئے ٹاکس صاحب نے اس پار پر آمادگی ظاہر کی کہ اب نہ صرف جمعیلات بلکہ جمعے کو بھی ہمارے ساتھ ڈرائیو میں ہوا کریں گے اور ہماری گفتگیو یہ ہماری باکچیت جیسے بھی آپ جانتے ہیں یہ بہت مختلف ہوتی ہے اور جس سے اب آپ الناس کو بہت سارا فائدہ پہنچ رہی ہوتے ہیں ہر اعتبار سے تو آج بھی ہم بات کر رہے ہیں ڈیزیزز کے حوالے سے جی ٹاکس صاحب یہ میں ایک بہت آپ سے کامل چاہوں گا ڈائیمینشنز کے حوالے سے سری ڈائیمینشن یہ تو ایک بادیت بغیرہ کی حوالے سے ہو جاتا ہے یہ میں نے پڑا ہے اب جب ہم فر ڈائیمینشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ میں نے پڑا ہے تو وہاں میں نیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے شیطانیت کو مخلوق شروع ہو جاتی ہے شیطانیت کی شیطانیت مخلوق فیفٹ ڈائیمینشن میں سور ڈائیمینشن میں جو ہم فیث ہو یادے ہیں اور فیث ہاں پڑتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پوزیٹیوٹی بلتی ہے ایک طرح سے وہاں پہ فریشت جیسے وہ مخلوق ہوتی ہے سیفٹ ڈائیمینشن پہ ہمیں ایک روحانیت کا راستہ مزار آتا ہے سیفٹ ڈائیمینشن میں وہ ایک روحانیت دنیا ہے تو کیا یہ جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے بلکل صحیح ہے آپ نے پڑھا بلکل صحیح آپ نے صحیح پڑھا بلکل ویسا تو چودہ ڈائمنشن ہے چودہ ڈائن ریسرچ کے مطابق چودہ ڈائمنشن میں جس پہ بات ہوئی ہے چودہ ڈائمنشن ہے مادے کے چودہ ڈائمنشن ہے ٹری ڈائمنشن میں تو ہم جو فائف سنس پہ کوئی چیز قبول کرتے ہیں مثال کہ تو دیکھا سنا ٹچ کیے اور اسٹرنل سمیل اور چیک لئے یہ ٹری ڈائمنشن میں فور ڈائمنشن اس سے مادے کا ایک دوسرا رخ ہے مادے کا ایک دوسرا رخ ہوتی ہے اسے فور ڈائمنشن کہتے ہیں اور فیفٹ ڈائمنشن میں فریشتے جیسے مخلوق ہوتی ہیں اور مثال پوزیٹیوٹی ہوتی ہے اس میں پوزیٹیو طاقت ہوتی ہے اور ففٹ ڈائمنشن میں اور سفٹ میں ایک راستہ ہوتا ہے بلکل صحیح ہے آپ نے بلکل صحیح ہے اور سون ڈائمنشن میں روحانی دنیا صحیح ہے یہ بلکل صحیح ہے اب اس نے ریسرچ کیے مائرین نے ریسرچ کیے کہ مثال کی طور پر جو شیطان جو جنات جیسے مخلوق ہے وہ کونسا دائمنشن میں آتا ہے جو نیگیٹیو مخلوق ہے جو پوزیٹیو مخلوق ہے وہ کونسا دائمنشن میں آتے ہیں تو انہیں نے دیکھا کہ فور ڈائمنشن میں جو شیطان جیسے مخلوق اور جیسے جو نیگیٹیو جنات جیسے مخلوق ہوتا ہے یہ فور ڈائمینشن میں ہوتا ہے فیفت ڈائمینشن میں جو ہے نا پانچوی ڈائمینشن میں فرشتے جیسے مخلوق پوزیٹیوٹی ہوتا ہے پوزیٹیوٹیوٹی ہوتا ہے اور پھر سکس ڈائمینشن ایک راستہ ہے بیٹوین فیفت ڈائمینشن تو سیون ڈائمینشن میں جب انسان چلے جاتے ہیں وہ ایک روحانی دنیا ہوتا ہے اس لئے ہمارے جو دین میں سات آسمان سات زمین سات صحیفے سات جو ہم جو سات کا عادت جو ہے نا بہت زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے اس طرح دوسری مذہب میں بھی سات کا عادت کو بڑی ترجیح دیا جاتا ہے ہفتے کے سات دن ہوتا ہے جو سات دن سات کی عادت کو بڑا ایک مقدس ایک وہ ہے اس میں اس طرح جیل کے سات اس میں سات ایک سات انیجیز ہے سیون انیجیز سے جیل بات کرتے ہیں کہ سیون ڈائمینشن سے بات کرتے ہیں پھر اس کے اندر کچھ ڈائمینشن ہوتی ہے جس کو چودہ چودہ ڈائمینشن کو ہم کرتے ہیں چودہ ڈائمینشن ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور چودہ ڈائمینشن کے جو پاور ہے اس کے ایکٹیویشن ہوتی ہے ڈائمینشن میں نے جو مادے کا ورد لینٹ این ڈیپٹ اس کو کہتے ہیں تو اس کے ایک فوٹ ڈائمینشن ہوتا ہے جو دوسرا ہے کہ اس کے پاور ہوتا ہے حالہ کہہ سکتا ہے جو بھی اس سے جو پاور آتے ہیں اس کو کہہ سکتا ہے اور ففت ڈائمینشن جو ہے وہ پوزیٹیو اینجی میں جاتا ہے طاقتور جو پوزیٹیوٹی ہے یعنی ایسے چیزیں جو انسان کے لیے مفید ہے جو انسان کے لیے کارامت ہے جو انسان کو ایک مقصد مادے پرستی سے تھوڑا ان کو ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے ان کے اور اس طرح کے جو ہم کلکل سکس سیون ڈائمینشن میں جاتا ہیں تو وہاں پر مادے کا وجود نہیں ہوتا ہے وہ روحانی دنیا ہوتا ہے کس طرح جو روحانی دنیا ہے دیکھیں روحانیت دین کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بزرگوں ہیں اور بہت سے لوگ ابھی بھی جو نماز کے دوران انسان کھڑے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ جب وضو کرتے ہیں ایک کیفیت انسان پر تاریح ہو جاتا ہے سکون کا پھر وضو کے بعد جب انسان نماز پر نیت کرتے ہیں نماز کی نیت کرتے ہیں بلکہ وضو کا جب انسان نیت کرتے ہیں تو بھی ان پر کچھ پاورت تاریح ہو جاتی ہے یعنی سکون کے کیفیت اور جو پانچوے ڈائمنشن جو ہے یعنی ہمارا نیت اچھائی کیلئے جب ہوتے ہیں تو ہم پانچوے ڈائمنشن کے ساتھ کنکت ہوتے ہیں اچھائی کی طرف جب ہماری ریسرچ کی مطابق جب اچھائی کی طرف ہم ہمارا دھیان ہوتے ہیں تو وہ پانچوے ڈائمنشن ہے اور اگر ہماری برائی کی طرف دھیان ہے مادہ پرستے کی طرف ہمارا دھیان ہے تو وہ فورٹ ڈائمنشن میں ہم رہتے ہیں برائی یعنی وہاں سے ہوتی ہے اور اس میں اچھائی جو ہے وہ فورٹ ڈائمنشن سے اور پھر سکس ڈائمنشن جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سکس ڈائمنشن میں رہتے ہیں اور ایسی جو ہوتے ہیں جو سیون ڈائمنشن میں بے نماز کی دوران ہی جاتے ہیں اچھا تو سیون ڈائمنشن جو ہے وہ روحانی دنی ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں زندگی میں اچھائی جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے اچھائیوں کے لیے ہمارے ہیلتھ کے لیے اچھے ہو بہتر ہو اور دوسروں سے ہم سے فائدہ ہو اس چیز سے تو وہ کوئی نہ کوئی کیفیت تو ہوتے ہیں انسان پہ ہیں کوئی نہ کوئی کیفیت تو ہونا چاہیے نا یہ کیفیت ہوتے ہیں کہ مثال بطور پر ایک کیفیت نیگیٹیوٹی کا انسان پہ ہوتا ہے برائی کا ہوتا ہے تو وہ کون سا کیفیت ہے اب سائنس میں یہ یعنی جو ماہرین میٹا فیزیکل میٹا فیزیکس کی جو ماہرین ہیں انہیں اس کو کٹیگرائز کیے اور اس پہ مختلف لوگوں کے مختلف رائی ہیں لیکن جو ہم نے ریسرچ کے اس پہ تو اس تمام چیزوں سے اس طرح کے ایک ہم نے نکال لیا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی کیفیت ہے جب انسان برائی کی کیفیت میں ہوتا ہے اب انشاءاللہ ایک پرگرام میں میں دکھاؤں گا کہ کون سی کیفیت پر ہماری جو عورہ ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں جاگنے کے حالت بات کرنے کے حالت بیٹنے کے حالت لیٹنے کے حالت نیند کے حالت کوئی ووکنگ کے حالت اور کس طرح ہم پر ہمارے عورہ کیسے چینج ہوتا رہتے ہیں یہ انشاءاللہ کل کی یا پرسو کی پرگرام میں لازم آپ کو دکھا دیں گے ہیلٹ ویلت ہائپنیس پرگرام میں وہ ایک ایسے حقائق کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح میں کس حالت میں انسان پر کون سا کیفیت پاری ہوتے ہیں ایک بہترین سا پرگرام ہے انشاءاللہ کل یا پرسو ویورز روح دیکھیں گے ہیلٹ ویلت ہائپنیس پرگرام جو آٹھ بجے چلتے ہیں اور پھر رات کو کیارہ بجے ریپیٹ ہوتے ہیں لازمی دیکھے گا انشاءاللہ دیکھے گا انشاءاللہ کلیس پرگرام میں اور قدرتی طرح کے سے اپنا علاج کرے جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورای علم کا خلاص اور عمل سمدہ ہیلنگ سمدہ ہیلنگ سمدہ ہیلنگ